ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے آپ سب کے دعاوں سے میں بھی بہت اچھی ہوں تو آج ہم بنائیں گے کالی مسور کی دال جو ثابت مسور ہوتی ہے ملکہ مسور اس کی دال بنائیں گے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم بناتے ہیں تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں ایک باول میں ہم نے ایک کٹوری ثابت مسور کی دال لے لیے یہ ملکہ مسور ہے اس میں دو طرح کی مسور آتی ہیں ایک دیسی مسور اور ایک ملکہ مسور ملکہ مسور چھوڑی والی ہوتی ہے یہ میں نے چھوڑی والی مسور لیے بڑی والی مسور جو دیسی مسور ہوتی ہے وہ چھوٹی مسور ہوتی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر بھگو دیا ہے تھوڑی دیڑنک کے لیے پھر اس کے بعد میں ایک کوکر لیں گے ہم کوکر کے اندر ہم پانی ڈال لیں گے اور یہ دیکھئے میں نے پانی ڈال دیا ہے تین اور ایک چار جتنی ہم نے مسور لیے اس سے پانچ شکنا زیادہ پانی ہمیں لینا ہے کہ مسور اچھی طرح سے ڈھوپ جائے اس سے بھی تھوڑا ایک اگر آپ انگلی کے ناپ سے لیں تو آدھی انگلی پانی اوپر تک آنا چاہیے یہ میں نے آٹھ کٹوریس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں ایک چھوٹی چمچ ہلدی ڈال دیا ہے ایک چھوٹی چمچ لائل میش پاوڈر ڈال دیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک بڑی چمچ سونف اور دھنیا کا پاوڈر لیا ہے سونف اور دھنیا کو برابر ملا کر پیس لینا ہے اور یہ نمک لیا ہے میں نے ڈیل چمچ نمک ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ایک بڑی چمچ سے لیا ہے اس سے وہ ڈیل چمچ لگ بگ بنتا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون میں نے بڑا والا جو چمچ ہوتا ہے کھانے بنانے والا والا بھر کے تیل ڈالا ہے اور ایک چمچ ادرک لہسون کا پیس ڈالا ہے اور یہ ایک پنچ ہنگ ڈالا ہے ان سب کو ڈال کر پانی میں والا نے دینا تک پکانا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں اپنی جو مسور کی دال ہم نے بھگو کے رکھی تھی یہ ہمیں اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں یہ ہم نے اس کے بعد میں تھوڑے دیر چلانے کے بعد اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور ہم اس پہ ڈھککن لگا دیں گے اب ہم اس میں ڈھککن لگا دیں گے اور دو سیٹی یا تین سیٹی آنے تک فل آنچ پہ بنائیں گے اس کے بعد آنچ کو بلکل دھیما کر دیں گے اور دھیمی آنچ پر کم سے کم آدھے سے پون گھنٹے تک پکائیں گے اور یہ ہماری مسور پک کر ریڈی ہو چکی ہے لگ بھگ ہم نے اس کو پیتالیس منٹ لگاتار پکایا ہے خاف ہلکی آنچ پر اور دو سیٹی ہم نے فل آنچ پر لگائی تھی اور یہ مسور ہماری بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی ایک دم گھل گئی ہے اور تھوڑی دیر ہم اس کو کھول کر بنائیں گے پھر اس کے بعد میں ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے اور تڑکے کے لئے ہم نے ایک پیاز لیے بڑے سائز کی اور اس کو بارک بارک کٹ لینا ہے یہ ہم نے بارک بارک پیاز کو کٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں ایک چمچ جیرہ لیا ہے اور چار لال سابت لال مرچ لی ہیں اور اب ہم تھوڑے دیر یہ مسور اور پکی ہے دیکھیں یہ کتنی اچھی ہو گئی ہے ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے زیادہ پتلی بھی نہیں کرنی ہے اس کو اور بہت زیادہ گاڑی نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد میں گاڑی ہو جاتی ہے اب ہم ایک پین لیں گے پین کے اندر اب ہم تیل ڈالیں گے تیل اپنے حساب سے آپ کو ہم زیادہ جیسا بھی ڈالنا چاہیے ڈال سکتے ہیں یہ پین ہمارا گرام ہو چکا ہے اب اس کے اندر اب ہم تیل ڈالیں گے تیل کو ہم تیز گرم کر لیں گے اور اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں تیل کے اندر ڈال دیں گے پہلے ہم پیاس کو ڈالیں گے پھر اس کے بعد میں جیرہ اور لال مش کو ڈالیں گے اور پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ گولڈن براؤن ہماری لگ بھگ ہو چکی ہیں اور یہ دونوں چیزیں بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں تڑکہ ہمارا لگ بھگ ریڈی ہو چکا ہے تھوڑے دیر اور کریں گے اور اس کے بعد تیار ہو گیا یہ دیکھئے ہو چکا ہے ہمارا ریڈی اور اب ہم اس کو مسور کے اندر اس سے تڑکہ لگا دیں گے یہ مسور بہت ہی اچھی بنتی ہے لگ بھگ مجھے لگتا ہے ہر گھر میں بنتی ہی ہوگی لیکن آپ اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا بہت ہی اچھی لگتی ہے اور اب ہم اس میں ادرک لہسون اور سوری دھنیا ادرک اور ہری میرچ تینوں چیزوں کو کٹ کر ڈال دیں گے ادرک کو ہم نے بلکل باریک باریک قدو قسمیں کس لیا ہے اور اس کے بعد میں دھنیا اور ہری میرچ کو بھی باریک کٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور بس اب ہم گیس کی فلیم کو بلکل بند کر دیں گے یہ ہمارا بلکل پک کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو بال میں ٹرانسفر کر لیں گے دیکھئے مصور ہماری کتنی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں آپ بنا کر ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ باکس میں کیسی لگی ہے آپ کو میری ویڈیو اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ملتے ہیں ایک اور نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اور آپ کیا بنوانا چاہتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی ویڈیو آپ کس طرح کی سوری ریسیپی بنوانا چاہتے ہیں تو میں بنانے کی کوشش کروں گے تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی